بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کوک ریویو اور کوک ریویو اسلامیک سٹڈیز کی سیریز کے اندر ویلکم آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جی زکاة کا اور ہم بات کریں گے زکاة کے اوپر اور دیکھیں گے کہ زکاة کیا ہے نساب زکاة کیا ہے اور جو پریویس ریلیجنز ہیں ان کے ساتھ ہم جو ہے کمپیریزن کریں گے زکاة کا اور اسلام کے ساتھ اور ساتھ میں ڈسٹریبیوشن آف زکاة کو دیکھیں گے اور پھر زکاة اور ٹیکس جو ہے اس کا ڈیفرنس دیکھیں گے اور ایٹ تی انڈ جو بینیفٹس ہیں زکاة کے وہ دیکھیں گے کہ وہ کیسے جو ہے انڈویگل اور سوسائیٹی کے اوپر کولیکٹیولی کس طرح سے جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ زکاة جو ہے وہ کیا ہے اور کیوں جو ہے وہ زکاة جو ہے اسلام کا فنڈمنٹل پلر ہے اب سب سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں زکاة کی تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے and establish salah muslim player and pay زکاة یعنی کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہا ہے کہ نماز جو ہے وہ قائم کرو ٹیک ہے اور اس کے بعد جو ہے ساتھ نے فرمایا کہ زکاة جو ہے وہ ادا کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زکاة کو نماز کے ساتھ جو ہے اس کا ذکر کیا گیا سات سو بیس بار ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن کے اندر جو ہے اللہ نے نماز کا ذکر کیا تو نماز کے ساتھ مختلف جو ہے وہ باقی جو fundamental pillars ہیں ان کا بھی ذکر آ رہا ہے تو یہاں پہ زکاة کا ذکر آیا ہے قرآن کے اندر اس کی importance جو ہے اس کو بتانے کے لیے اب زکاة کی دیکھیں basic philosophy اگر ہم دیکھتے ہیں تو basic philosophy کیا ہے کہ everything belongs to Allah کہ ہر چیز اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ سے ہی اس کا تعلق ہے وہ اللہ سے اس کا جو ہے وہ link ہے تو زکاة for body تو جب ہر چیز جو ہے وہ اللہ سے اس کا تعلق ہے تو زکاة جو ہے یہ body ہے actually میں body بھی جو ہے وہ خدا کی عطا ہے ایسا ہی ہے تو خدا کی بنائی بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے جو body ہے اس کی جو زکاة ہے اس کا جو یعنی کہ ہم جو حق ادا کر رہے ہیں وہ زکاة کی شکل میں ادا کر رہے ہیں تو زکاة جو ہے یہ body کے لیے ہے یعنی کہ یہ جسم کی زکاة ہے جب ہم جسم کا صدقہ دیتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہماری جسم کا صدقہ ہے تو وہ جسم کا صدقہ actually میں زکاة ہے اور یہ جو زکاة ورڈ ہے یہ ایرابک کا ورڈ ہے اور ایٹی ٹو ٹائمز جو ہے اس کا ذکر آیا قرآن کے اندر تو آپ اس سے اس کی امپورٹنس کا اندازہ لگا لیں کہ بار بار جو ہے یعنی کہ ایٹی ٹو ٹائمز اگر قرآن کے اندر ذکر آ رہا ہے تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اسی لیے جو ہے نا یہ کہا گیا کہ بھئی جو جسم ہے اس جسم کا جو صدقہ ہے وہ زکاة ہے تو زکاة کا جو میننگ ہے وہ کیا ہے جی تو پیوری فائے پاک کرنا یا صاف کرنا اور اسے اس سینس میں ملا جاتا ہے انکریز ان اتھنگ کہ کوئی بھی چیز جو ہے اس میں اضافہ یا پھر اس میں گروت جو ہے ٹھیک ہے کسی بھی چیز میں اضافہ اب یہاں پہ ہم دیکھئے ایک کومن کانسپٹ ہم یہ لیتے ہیں کہ بھئی ہم یہاں پہ زکاة پے کر رہے ہیں تو جب بھی ہم کچھ پے کرتے ہیں تو الٹی میٹلی ہم یہ سوچتے ہیں ٹھیک ہے دنیا داری کے حساب سے میٹیرلسٹیکلی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم سے کچھ جا رہا ہے اس کا مطلب ہمارے پاس کمی ہوگی ایسا ہی ہے الٹی میٹلی جب ہم دیں گے تو ظاہری بات ہے ہمارے پاس اگر سو روپے ہیں اور ہم اس میں سے دس روپے دیتے ہیں تو ہمارے پاس کتنے بچیں گے نائنٹی بچیں گے تو ہمارے سے کچھ جا رہا ہے لیکن یہاں پہ زکاة کا میننگ ہی کچھ اور ہے اور میننگ کیوں کچھ اور ہے تاکہ کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ وہ زکاة دے رہا ہے اور الٹی میٹلی اس کے پاس کسی چیز کی کمی ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ فلسفہ یہ ہے اس کی میننگ کا کیونکہ یہ ریبک ورڈ ہے تو ظاہری بات ہے ہم تو عربی اس طرح سے نہیں جانتے تو اس کے اگر میننگ ہم دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب to purify ہے یعنی کسی چیز کو پاک اور صاف کرنا کیونکہ الٹی میٹلی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کچھ اگر کھاتے بکاتے بھی ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو پاک صاف کرتے ہیں گندی تو بالکل نہیں کھاتے ایسا ہی ہے تو اسی طرح سے جو دولت ہمارے پاس موجود ہے جو مال و دولت ہمارے پاس موجود ہے ہم اسے جو ہے وہ بے دریغ استعمال کر رہے ہیں اپنی ضرورتوں کے لیے ہر چیز کے لیے لیکن اگر ہم زکاة اس میں سے ادا نہیں کر رہے تو اس کا مطلب وہ پاک اور صاف ہرگز نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ پاک اور صاف اسی کنڈیشن میں ہوگی جب ہم زکاة ادا کریں گے زکاة اس کو purify کر دے گی اور پھر ہم یہ کہیں گے کہ ہاں بھائی اب اس سے ہم جو چیزیں جو purchasing کر رہے ہیں جو expenditures کر رہے ہیں اب وہ جو ہے اپنا حق ادا کر پا رہے ہیں اور اب ان کے اندر جو ہے وہ برکت ہوگی otherwise یہ چیز اس کے اندر موجود نہیں ہوگی تو دوسرا اس کا meaning کیا ہے increase in a thing کہ کوئی بھی چیز جو ہے اس میں اضافہ ہے یہ اس میں growth ہے تو ultimately جب ہم زکاة کا یہاں پہ meaning یہ ہے کہ بھائی جب ہم 100 روپے ہیں اس میں سے 10 دیں گے تو آپ اگر یہاں پہ اس meaning کے حساب سے دیکھیں تو یہاں پہ یہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ 90 بنیں گے بلکہ 110 بنیں گے ٹھیک ہے یہ تو example میں دے رہا ہوں آپ کو تو وہ تو خدا جتنا چاہے بڑھائے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ growth کا meaning ہے تو جب آپ اپنے جو آپ نے کمایا ہے جو دولت مال آپ کے پاس موجود ہے جب آپ اس میں سے pay کریں گے تو وہ pay کیا ہوگا وہ آپ کو بجائے اس کے کمی کرے وہ اضافہ کرے گا تو زکاة کیا کر رہا ہے آپ کے مال و دولت میں ایک تو اس کو purify کر رہا ہے دوسرا اس میں اضافہ کر رہا ہے اضافہ کس sense کے اندر کر رہا ہے اب ایسا ہرگز نہیں ہوگا ہو بھی سکتا ہے ٹھیک ہے ہو بھی سکتے اس امراد یہ ہے کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے تو اگر آپ کے پاس لاکھ روپے ہیں تو وہ اگر آپ زکاة پی کرتے ہیں تو وہ ڈیڑھ لاکھ ہو سکتے ہیں دو لاکھ ہو سکتے ہیں لیکن یہاں زکاة جو اضافہ ہے وہ اس sense میں ہے کہ اس میں برکت آ جائے گی اور دس ازار روپے سے الحمدللہ میرا بہت اچھا گزارہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب برکت کا فرق ہے ایسا ہی ہے تو جو برکت ہے وہ اس میں آ جائے گی جب وہ زکاة ادا کرے گا purify ہو جائے گا تو وہی جو وہ کم بھی کمارا ہے تو اب اس سے وہ زیادہ چیزیں جو ہیں یا زیادہ اس سے use کر سکے گا تو وہ اس کا مطلب اس میں اضافہ ہو جائے گا تو ہم اسے اس sense میں بھی سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب زکاة کی اگر ہم بات کرتے ہیں مزید تو یہ جو ہمارے پاس sum of amount ہے جو ہمارے پاس total ہماری جو income ہے ٹھیک ہے total income جس کا ہم آگے بات کریں گے تو اس میں سے جو ہے مسلم جو ہے مسلمان جو ہے وہ ادا کرتے ہیں جو نون مسلم ہیں ظاہری بات ہے وہ ادا نہیں کریں گے اسی طرح جو پور کمیونٹی ہے وہ ادا نہیں کرے گی بلکہ وہ receive کرے گی ٹھیک ہے یعنی غریبوں کو دیا جاتا ہے صاحبِ استطاعت لوگوں کی طرف سے زکاة جو ہے انہیں دی جاتی ہے اور اس کی جو minimum amount ہے اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں تو وہ ہے 2.5% ٹھیک ہے جی سالانہ 2.5 کے حساب سے ہم جو ہے وہ پے کرتے ہیں زکاة کو اور یہ سال میں جو ہے وہ ایک دفعہ ہی پے کرنی ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہر مہینے جو ہے وہ بار بار پے کرنی ہوتی ہے کیوں پے کرنی ہوتی ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور زکاة کو اگر ہم اب دیکھتے ہیں تو زکاة جو بیسک کونسپ اس کو بہت سے نون مسلم جو ہیں وہ ٹیکس کے ساتھ بھی کمپیر کرتے ہیں جو ہم آگے دیکھیں گے کہ بھئی یہ ہرگز ایک ٹیکس نہیں ہے اور یہ ٹیکس جیسے ہم کہتے ہیں بھئی ٹیکس ظلم ہے حکومت جو ہے وہ لگا دیتی ہے غریب پہ امیر پہ تو ایسا ہرگز نہیں ہے ٹیک اس کو آگے دیکھیں گے تو جو نسابِ زکاة ہے اگر اس کی ہم بات کرتے ہیں تو فرسٹ رمضان یا سیکنڈ ہجری جو ہے اس کو یہ آرڈیننس جو ہے یعنی اس سے یہ سلسلہ جو ہے اسلام کے اندر سٹارٹ ہوا دو ہجری سے فرسٹ رمضان اور دو ہجری سے ہجرت کے دو سال بعد جو ہے سلسلہ سٹارٹ ہوا اور اس کا جو پراپر جو سسٹم جو ڈیولپ ہوا پراپر سسٹم جو ہے وہ آٹھ ہجری سے ڈیولپ ہوا یعنی کہ ہجرت کے آٹھویں سال دو ہجری سے سٹارٹ ہو گیا لیکن جو پراپرلی جو اس کی کلیکشن اور ڈسٹریبیوشن سٹارٹ ہوئی ٹھیک ہے جی گورنمنٹ لیول کے اوپر تو ظاہری بات ہے وہ ایٹھ ہجری سے ہوئی اور اتنا سخت اس کی وعید ہے کہ حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ بھائی جو زکاة پہ نہیں کرے گا تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا اور انہوں نے جہاد کیا بھی کہو کہ اس کے اوپر اب دو رائے ہیں کہ کچھ نے کہا جو اہل تشریع ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ بھائی وہ جو ہے نا وہ ان لوگوں کے خلاف جہاد تھا جو حضرت علی کو حضرت عبقر کو نہیں مانتے تھے اور حضرت علی کو خلیفہ بنانا چاہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو ایک یہ رائے ہے جو میں آلریڈ اسلامی کسٹی قدر ڈسکس کر چکا ہوں لیکن جو ایک بیسک جو ہم رائے دیکھتے ہیں اہل سنت کے اندر تو وہ یہی ہے کہ بھائی حضرت عبقر نے وہ جہاد ان کے خلاف کیا جنہوں نے جو ہے وہ زکاة دینے سے انکاری ہوئے جو ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں جی نساب زکاة کی کہ بھائی زکاة کتنی دینی ہے اور کس کس چیز کے اوپر جو ہے وہ دینی ہے ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس یہ ویلت موجود ہے اب یہ ویلت کتنی ہونی چاہیے اس کی مقدار یعنی کتنی ہونی چاہیے اور اس مقدار کے اوپر آپ کو کتنی جو ہے وہ پے کرنی ہے تو سب سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں گولڈ اور سلور کی ٹھیک ہے سونے اور چاندی کی اوپر ہم بات کرتے ہیں تو اگر ہم بات کرتے ہیں جی سلور کی یعنی چاندی کی بات کرتے ہیں تو ساڑھے باون تولہ جو ہے اگر ہمارے پاس چاندی ہوگی تو ہم نے زکاة دینی ہے پہلی بات اسی طرح اگر ہم سونے کی بات کرتے ہیں تو ساڑھے سات تولے سونا ہوگا تو ہم نے اس کے اوپر زکاة دینی ہوگی یعنی ساڑھے باون تولے چاندی ہوگی اس کے اوپر ہمیں زکاة دینی ہوگی دوسرا اگر ہمارے پاس گولڈ جو ہے وہ ساڑھے سات تولے ہوگا تو اس کے اوپر ہمیں زکاة دینی ہوگی ایسا نہیں دونوں کمبائن الگ الگ بات ہو رہی ہے یا پھر دو سو درم ہوں گے تو اس کے اوپر زکاة دینی ہوگی اسی طرح سے اگر زمین ہے تو زمین کا عشر اسے کہا جاتا ہے اس کا دسویں یا بیسویں حصہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ نہری ہے یا بھارانی ہے یعنی بارش کے پانی سے وہ سہراب ہوتی ہے یا نہروں کے پانی سے سہراب ہوتی ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ دسویں یا اس کا بیسویں حصہ دینا پڑتا ہے اگر ہم بات کریں یہ تو ہوگا سونے اور چاندی کے اوپر یا اس کی مالیت کے برابر اگر مال ہے تو اس کے اوپر زکاة دینی ہوگی جس کے اوپر ایک سال گزر جائے یہ بڑا ضروری ہے کہ جس کے اوپر ایک سال گزر جائے چاہے وہ یہ چیزیں موجود ہوں یعنی کہ چاندی یا سونہ اتنا موجود ہو یا پھر اس کے برابر مال موجود ہو اور ایک سال گزر جائے تو اس کے اوپر زکاة آپ کے اوپر فرض ہو جائے گی دوسرا اگر ہم بات کرتے ہیں جانوروں کے اوپر کی جانوروں کے اوپر جو ہے وہ کیسے ہے تو پانچ اگر کسی کے پاس اونٹ موجود ہیں ٹھیک ہے تو پانچ اونٹ ہیں اب یہ ظاہری بات ہے اب تو آج کل اونٹ نہیں ہیں ابھی بھی عرب میں موجود ہیں لیکن وہ جس ٹائم کے اگر ہم بات کرتے ہیں اسلامی ہسٹری کے ٹائم کی تو اس ٹائم پہ ہرے کے پاس اونٹ ہی تھے وہاں پہ پورے ایک پورے عرب کے اندر تو پانچ اونٹ اگر کسی کے پاس موجود ہیں تو وہ ایک کٹ دے گا کس کا جی بکری کا بچہ جو ہے وہ دے گا ایک بکری کا بچہ دے گا اگر تیس گائے موجود ہیں یا بیل بھی ہو یا گائے ہو ٹھیک ہے تیس بیل اور گائیں ہوں گے تو اس کے اوپر ایک جو ہے وہ برر ہوگا یعنی بچڑا جو ہے وہ ایک دینا ہوگا ٹھیک ہے زکاة کے طور پر اور اگر چالیس بکرییاں ہوں یا بھیڑے ہوں چالیس بکرییاں یا بھیڑے ہوں تو ان کے اوپر ایک جو ہے وہ بکری جو ہے دینی ہوگی مکمل بکری زکاة کے طور پہ دینی ہوگی ٹھیک ہے یہ تو ہے جانوروں کے اوپر تھرٹ پہ دیکھتے ہیں جی اگری کلچر کے اوپر یعنی زراد کے اوپر اب کتنی ہے اب زراد میں اگر لینڈز جو ہیں ایری گیٹ ہوتی ہیں کنال کے ساتھ یعنی کہ وہ نہری پانی کے ساتھ یا سہراب ہوتی ہیں بارش کے پانی کے ساتھ تو ان کا دسویں حصہ جو ہے وہ دینا پڑے گا زکاة کے طور پر جس کو ہم کہہ رہے ہیں اور اسی طرح سے اگر وہ کنی کے پانی سے سہراب ہوتی ہیں تو اس کا بیسوہ جو ہے حصہ دینا پڑے گا زکاة کے اوپر تو یہ سب سے پہلے گولڈل سرور کے اوپر یعنی مال دولت جو ہے اس کے بعد اینیملز جو ہیں اور ساتھ میں اگری کلچر جو ہے اب ایسا نہیں ہے دیکھیں اب یہ کنڈیشنز ہیں کنڈیشن ون اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہم دیکھتے ہیں زیادہ جو شہروں میں لوگ رہتے ہیں ان کے اوپر زیادہ اپلائی ہوتی ہے پھر اگر ہم جانوروں کی دیکھتے ہیں یا اگری کلچر کی دیکھتے ہیں تو یہ جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں اور ان کے پاس بھی مال و دولت موجود ہے تو یہ ان کے اوپر بھی کنڈیشن اپلائی ہوتی ہے تو جو بھی سوسائیٹی کا طبقہ جو کے سائب استطاعت ہے ٹھیک ہے جس کے پاس اتنا مال و دولت موجود ہے تو اس کو زکاة دینی ہے اس کے اوپر زکاة جو ہے وہ فرض ہے ٹھیک ہے اگر وہ نہیں دے گا تو اس کا مال پیوریفائی نہیں ہوگا اس میں برکت نہیں آئے گی اور وہ حرام ہوگا اچھا اب اگر ہم بات کرتے ہیں دوسرے مذاہب کے ساتھ اس کا جو کمپیریزن ہے اس کی کہ جو پچھلے مذاہب تھے ان کی اگر ہم بات کرتے ہیں دوسرے مذاہب کی تو اس میں جو ہے وہ زکاة کیا ہے تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور ہم نے ان کو عمل کرنے کی ترغیب دی احمال نماز زکاة اور زکاة دینا ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو پہلے بھی موجود تھے ان کو بھی یہ ترغیب دی گئی کہ بھئی آپ نے کیا کرنا ہے کہ بھئی آپ نے جو ہے وہ نماز ادا کرنی ہے ٹھیک ہے اور اپنے احمال کو دست کرنا اور ساتھ میں جو ہے وہ زکاة دینی ہے اب آگے ہم مذاہب کا ون بے ان دیکھتے ہیں کہ کیسے جو ہے اس کو کیا گیا اب اگر ہم بات کرتے ہیں دوسرے مذاہب کی کہ ان میں جو ہے زکاة کا کیا کونسپٹ ہے تو دیکھیں سب سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں جی کرسچینٹی کی یعنی کہ عیسائیت جو ہے اس میں کیا کونسپٹ ہے تو جیسے میں نے کہا ہر مذہب کا یہ خاصہ رہا ہے ظاہری بات ہے کیونکہ پہلے وہی مذاہب سچے تھے لیکن اسلام کہانے کے بعد جو ہے اب اسلام سچا مذہب ہے تو ان کے مذاہب میں بھی حکم تو تھا تو عیسائیت میں دسویں حصہ جو ہے وہ اپنی انکم کا دینا اس کو جو ہے وہ زکاة کہا جاتا ہے اور اس کو یہ ٹائتھ جو ہے وہ کہتے ہیں یعنی ٹینٹھ جو پارٹ ہے آپ کی انکم کا جیسے اب ہم کہتے ہیں ٹو پوائنٹ فائیو ہے تو وہ ان کے ہاں جو ہے وہ دسویں حصہ زکاة کے طور پر ہے سالانہ دینا ٹھیک ہے اس کا مطلب کرسچینٹی کے اندر بھی ہے پھر اگر ہم بات کرتے ہیں جوڈیزم کی کہ یہودیت کے اندر کیا کونسپٹ ہے تو یہودیت میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے جی زیڈاک یہ ایک اس کا جو ہے پرونانسیشن ہے ٹھیک ہے جی سیڈاک آپ سے کہہ لیں چیریٹی یہ کرتے ہیں اس شکل میں یعنی ان کے ہاں بھی اور خاص کر کے یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے کسی کو غلہ وغیرہ اگر کوئی دینا ہے تو آپ اس کے گھر میں جا کے دے سکتے ہیں اگر آپ پیسے نہیں دیتے تو غلہ جو ہے اس کے کھانے کی ضرورت پوری کر دے لیکن ان کے ہاں بھی جو ہے وہ چیریٹی کا کونسپٹ جوڈیزم کے اندر موجود ہے ٹھیک ہے یہودیت کے اندر بھی پھر اگر ہم بات کرتے ہیں ہندوئزم کی بودھزم کی جینئزم کی کہ ان کے اندر جو ہے وہ چیریٹی کیا ہے تو اس کے اندر یہ کہتے ہیں دھان ٹھیک ہے دھان آپ نے سنا ہوگا اکثر دھان گیونگ دینا دھان کرنا کہ بھائی کیا کرے ہو جی دھان کرنا مال جو ہے وہ دھان کرنا چاہیے کس کی راہ میں بھگوان کی راہ میں یا جو وہ جینئزم یا بودھزم کے ماننے والے ہیں تو وہ اس حساب سے ان کو یہ تینوں کے اندر ہی دھان کا کونسپٹ ہے دینے کا کونسپٹ ہے اور یہ جو ہے ان کی ریلیجیس ڈیوٹی ہے کہ ریلیجیس ڈیوٹی کے طور پر دیں گے اب یہاں پہ ان میں جو ہندوئزم ہے یا بودھزم یا جینئزم ہے یہاں پہ منثلی کے حساب سے جو ہے وہ مانا جاتا ہے کہ منثلی کے حساب سے یہ دھان کرتے ہیں اور ہر مہینے ان کو جو ہے sacafically جو ریلیجیس بندہ ہے جو خود کو مذہب سے قریب سمجھتا ہے تو وہ ہر مہینے جو ہے وہ زکاة پے کرے گا یعنی ان کی مذہب کے حساب سے وہ دھان دے گا وہ ایک خاص ایمانٹ جو ہے وہ پے کرے گا تو یہ یعنی کہ جتنے بھی بڑے بڑے مذہب ہیں ہر مذہب کے اندر ہی ہمیں جو ہے وہ زکاة کا کانسپٹ ملتا ہے نام ان کے مختلف ہیں لیکن ان کے پیچھے کانسپٹ یہی ہے کہ بھئی امیر جو ہے جو افورڈ کر سکتا ہے وہ غریب کو دے گا یہی ایکچول میں جو ہے اس کا کانسپٹ ہے اب اگر ہم بات کرتے ہیں اسلام کے اندر جو ہے زکاة کی تقسیم کی یا مسارف زکاة بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ مسارف زکاة جو ہے وہ کتنے ہیں تو نورملی آٹھ مسارف زکاة جو ہے وہ مانے جاتے ہیں اسلام کے اندر کہ آٹھ جو ہے وہ مسارف زکاة کے ان کو زکاة جو ہے وہ دی جا سکتی ہے سورہ توبہ کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے are for the poor and the needy for those employed to administer the funds for those whose hurts have been recently reconciled to truth for those in belogage and in death in the cause of Allah and for the wayfarer thus is it ordained by Allah and Allah is full of knowledge and wisdom ٹھیک ہے یعنی کہ آٹھ مزارفی زکاة ہیں تو یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں کہ زکاة کن کن کے لیے ہے غریبوں کے لیے ہے ضرورت مندوں کے لیے ہے یا جو زکاة جمع کرنے والے ہیں ان کے لیے ہے یا جن کے جو دل ہیں وہ اللہ کی طرف جو ہے وہ recently ہی جو ہے حال ہی میں جو مسلمان ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کے لیے ہے ٹھیک ہے یا جو مسافر ہیں ان کے لیے ہے تو یہ آٹھ مصارف جو ہے وہ بیان کیے گئے سورہ توبہ کے اندر تو اس کو آگے آپ دیکھتے ہیں ون بائی ون کے یہ جو ہیں وہ کون کون سے مصارف ہیں اور کس کنڈیشن میں جو ہے ان کو زکاة جو ہے وہ پے کرنی ہے یا ان کا حق ہے زکاة کا ٹھیک ہے سب سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں جی تو سب سے پہلے ہمارے پاس آتے ہیں جی اب ان کی آپ جو آپ کہہ لیں نمبرنگ آپ جیسے اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں نمبرنگ کا کوئی فرق نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ پہلے نمبر پہ جو ہے وہ یہی آنا چاہیے یا دوسرے پیسہ ہرگز نہیں ہے سب سے پہلے ہم امینز کی بات کرتے ہیں کلیکٹرز آف زکاة کی ٹھیک ہے جی آملین کی سوری تو آملین جو ہیں آملین کون ہیں جو زکاة کو جمع کرتے ہیں جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے جو ایڈمیسٹر کرتے ہیں زکاة کو تو ان کو جو ہے نا سیلری کے طور پہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے ریوارڈ یعنی کیونکہ وہ جمع کر رہے ہیں تو ظاہری بات ان کو دیا جاتا ہے سب سے پہلا ان کا حق ہے کیونکہ انہوں نے ایفرٹ کی ہے زکاة کی کلیکشن کے اندر تو اس لیے ان کو جو ہے دیا جاتا ہے لیکن اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ جتنی زکاة جو ہے وہ کلیکٹ ہوئی ہے اس کا آدھا حصہ جو ہے وہ تقریباً ان کے ہونا چاہیے سے زیادہ ہرگز نہ ہو یعنی کیسا نہیں ہے جیسے کیونکہ آج کل تو ایک سٹرکچر ہے گورنمنٹ کا ایک پراپر سٹرکچر پراپر سٹرکچر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو منسٹر وغیرہ ہوتے ہیں وہ اپنے لوگ بیت المال وغیرہ کے اندر جو ہے وہ لگا دیتے ہیں اور بیت المال میں لگا کے تو پھر وہ اتنے زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ جتنہ وہ جمع کرے وہ اس آدھے سے بھی زیادہ اگر وہ جمع لے لیتے ہیں زکاة کے طور پر انہی کو مل جاتا ہے سارا ایزے سیلری کہ بھئی ہم جو ہے وہ غربت ختم کر رہے ہیں ان کو جابز دے رہے ہیں تو ایسا بالکل جائز نہیں ہے ٹھیک ہے اس بات کا خیال رکھنا ہے تو سب سے پہلے عاملین ہیں ٹھیک ہے جو کلک کرتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں دوسرے اور تیسرے نمبر کی ٹھیک ہے تو ہمارے پاس فقراء اور مسکین ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ دونوں کو کلک کیا گیا کیونکہ سم ٹائم سات مسارف آپ کو ملیں گے اور سم ٹائم آٹھ ملیں گے تو فقراء اور مسکین کو جوڑ بھی دیا جاتا ہے اور الگ سے بھی جو ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے تو فقراء کہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو فقیر جو ہے فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ موجود ہوتا ہے یعنی فقیر مسکین سے تھوڑا سا آپ کہہ لیں مالی طور پر بہتر ہے لیکن وہ اتنا بہتر نہیں ہے کہ وہ اپنے day to day expenditures جو ہے ان کو پورا کر سکے اس لیے اسے زکاة کی ضرورت ہے فقیر کو اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں مسکین کی تو مسکین وہ ہے جس بچارے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے یعنی جو سب سے low level پہ ہے society کے وہ ہے مسکین جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جس کا حق ہے زکاة کا اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ ہے وہ ہے فقیر ہم تو فقیر اسے مانتے ہیں خیر جو مانگنے والے آتے ہیں تو فقیر جو ہے مسکین سے تھوڑا سا بہتر ہے لیکن اتنا بہتر ہرگز نہیں ہے کہ وہ اپنے day to day affairs کو رن کر سکے اس لیے اسے زکاة کی ضرورت ہے تو دوسرا اور تیسرا مسارف یہ ہے اگر نمبر 4 پہ بات کرتے ہیں تو فریانگ دا سلیف یعنی غلاموں کو آزاد کرنا جو ہے ان کو جو ہے غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے زکاة دی جا سکتی ہے کیونکہ اب اسلام میں اب جب اسلام آیا تو اگر بتا ہے ہر سائیڈ پہ جو ہے وہ غلامے ہی غلامے ہی تھی تو غلاموں کو آزاد کرنا اس کا بہت بڑا ثواب ہے تو اسی لیے جو ہے ان کو بھی رکھا گیا کہ بھائی وہ جو ہے آپ ان کو پیسے پے کر کے جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں ان کو آزاد کروا سکتے ہیں غلاموں کو اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں نمبر پانچ پہ تو ہے مولفت القلوب ہرٹس آر الورٹو اسلام جن کا پیچھے ذکر ہوا کہ وہ لوگ جن کا دل جو ہے وہ اسلام کی طرف مائل ہے اب یہاں پہ آپ نے سمجھنا ہے اسلام کی طرف مائل ہے کا مطلب اب یہاں پہ دو کانسپٹس ہیں دو طرح کہ آپ کو یہاں پہ اسلامی تھوٹس دیکھنے کو ملیں گے ایک یہ ہے کہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے ابھی مسلمان نہیں ہوئے اور وہ جو ہے وہ اسلام کی طرف ان کو راغب کیا جا سکتا ہے کچھ نہ کچھ پیسے دے کے آپ اسے شاید اس کانسپٹ میں کہہ سکتے ہیں کہ یار پھر تو یہ لالچ ہے لیکن ایک علماء جو ہے وہ ایک طبقہ یہ مانتا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو بھائی ان میں وہ بھی شامل ہیں یعنی کہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے لیکن اگر ان کو کچھ نہ کچھ مدد کی جائے ان کی ٹھیک ہے جیسے کرسچینٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کرسچینٹی بہت زیادہ ایسے پھیلی کہ کرسچینٹی لوگوں کی مدد کرتی تھی غریب لوگ تھے غریب لوگوں کی مدد کرتی تو اس کے جے کے دور پہ وہ لوگ جو ہے انہیں کھانا پینا ملتا تو وہ جو ہے انہوں نے کرسچینٹی ایڈاپٹ کی اور یہ بہت بڑی ہسٹری رہی ہے کرسچینٹی کی کہ اس طرح سے کرسچینٹی پھیلی خاص کر کے انڈیا پاکستان کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے تو اس لیے وہ لوگ جن کے دل آپ اسلام کی طرف مائل ہیں یا ان کی تھوڑی بہت مدد کر کے ان کو اسلام کی طرف کنورٹ کیا جا سکتا ہے ان کو یا پھر دوسرا جو ہے ان کو جو لوگ جو اب مسلمان ہو چکے ہیں جو نئے نئے خاص کر کے مسلمان ہیں اور اگر ان کی مدد نہ کی گئی ٹھیک ہے ٹائم پہ تو شاید کہ ان کی کوئی اور طبقہ مدد کر دے جو کہ مسلمان نہ ہو اور وہ پھر سے اسلام سے دور ہو جائیں تو اس لیے ان کی مدد کرنا جو ہے اس کے لیے بھی زکاة کو استعمال کیا جا سکتا ہے اب یہاں پہ کوئسن ہے ایک ڈیبیٹ ہے گو کہ ہم زیادہ ڈیبیٹ میں نہیں جائیں گے اس میں ڈیبیٹ یہ ہے کہ اب یہاں پہ یہ کہا گیا کہ حضرت عمر جو تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے یہ جو زکاة کا مصارف ہے اس کو ختم کر دیا تھا انہوں نے یہ دینا بند کر دیا تھا تو اس لیے شاید کہ بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ بھئی انہوں نے بند کر دیا تو اس لیے اب یہ جائز نہیں ہے بہت سے لمحوانتیں ایسا ہرگز نہیں ہیں بلکہ کیونکہ پہلے کہہ دیا گیا قرآن کے اندر تو اس لیے اب ہمیں یہ دینا ہے تو اب یہاں پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ بھئی جو مسلمان ہونے لگے ہیں ان کو یعنی جن کو پیسے دے کہ مسلمان کیا جائے ان کے اوپر جائز ہے یا جو مسلمان ہو چکے ہیں تو بسیکلی دونوں ہی کانسپٹس وہ دیکھنے کو ملتے ہیں اللہ کی راہ میں یعنی وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں ان کو جہاد ان کو دینا ہے زکاة دینی ہے اب اللہ کی راہ میں بھی یہاں پہ کانسپٹ یہ ہے کہ ایک تو وہ لوگ جو خاص کر کے جیسے کہا گیا حج پہ بھی جو لوگ جاتے ہیں ان کی بھی مدد کی جا سکتی ہے ان پیسوں سے یہ کہا گیا اس کے علاوہ جو دین کی اشاعت کرتے ہیں مدد سے وغیرہ کے کانسپٹ آ جاتا ہے یہاں پہ کہ جو دین کی اشارت کے لیے اللہ کی راستے میں ہیں ان کو بھی زکاة دی جا سکتی ہے یہاں پہ پھر کچھ یہ سپیسیفک کرتے ہیں کہ بھئی نہیں ایسا نہیں ہے یہ صرف جو ہے وہ سولجرز وغیرہ کے لیے جو جہاد کے لیے سپیسیفکلی نکلتے ہیں تو یہ صرف انہی کو جو ہے وہ دینی ہے تو اس میں بھی دورہ ہمارے پاس موجود ہیں لیکن جو اللہ کی راہ میں ہیں کیونکہ پھر وہ اب یہ انٹرپیٹیشن ہے کہ اللہ کی راہ میں کون کس طرح سے نکلا لیکن اس میں یہ ہے کہ ایڈوکیشنل انسٹیوٹس وغیرہ یا ہسپیٹلز وغیرہ یا اس طرح کی کوئی بھی چیز جو ہے اس کے اوپر یہ پیسے نہیں لگائے جا سکتے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ بھی کیونکہ انسانیت کی بھلائی ہے تو اس لیے اس بھلائی کے لیے جو ہے وہ دیں گے تو ایسا ہرگز نہیں ہے تو یہاں پہ جو ہے ان کاموں کے لیے جو ہے وہ زکاة نہیں دی جا سکتی اس اللہ کی راہ میں ڈال کے اس کے بعد نمبر سیون پہ اگر ہم کہتے ہیں ابن سبیل کی جو ٹریولرز ہیں تو ٹریولرز کو بھی دیے جا سکتے ہیں جو مسافر ہیں ان کو دیے جا سکتے ہیں اب مسافر ایک ویلدی مسافر ہے ایک امیر شخص ہے جب وہ اپنے گھر سے نکلا ہے اپنے سفر کے لیے تو اس کے پاس کافی مال و دولت تھا امیر تھا ظاہری بات ہے لیکن اسے راستے کی مصیبتوں تکلیفوں نے یا کچھ بھی ہو گیا راستے میں لٹ گیا یا کچھ بھی ہو گیا تو اب وہ غریب ہو گیا تو اب وہ جو ہے اس کی مدد کی جا سکتی ہے زکاة سے ٹھیک ہے اس کو بھی یعنی کہ دیا جا سکتا ہے اس کے سفر کے دوران اب اس کی اگر مجبوری ہے تو اور نمبر ایٹ پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں جی گارمین ہیں ڈیٹرز ہیں جو مکروز لوگ ہیں ان کو بھی جو ہے وہ زکاة کی رقم دی جا سکتی ہے اور یہ جو ہے وہ آٹھوہ مسارف ہے اب یہاں پہ بھی دو کانسپٹ ہیں اس غریبین کے اندر بھی ایک یہ ہے کہ دیکھئے اب جیسے ایک شخص ہے وہ ایک بزنس مین ہے ٹھیک ہے اب اگر ایک بزنس مین بندہ ہے تو بزنس مین بندہ بھی مکروز ہو سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں وہ بینک کا مکروز ہو سکتا ہے ہمارے ملک میں تو خیر بہت بڑے بڑے تقریبا ہر بزنس مین ہی مکروز ہے اور اس نے اپنی قسطے کا روائی بھی ہیں اپنے بزنس کی ٹھیک ہے اور پوائنٹ یہ ہے کہ بزنس مین اگر مکروز ہوتا ہے تو اس کی ہم زکاة نہیں دیں گے ایسا نہیں ہے کہ اگر اس نے کسی بینک سے لون لیا وا ہے اپنے بزنس کے لیے اور وہ مکروز ہو گیا تو وہ ہم کہیں کہ اس کے اوپر زکاة لگے گی کیونکہ وہ غریبوں میں تو ہرگز نہیں آ رہا تو وہاں پہ ہم اسے زکاة نہیں دے سکتے لیکن ایک دوسرا جو غریب ہے اور وہ مکروز ہے تو اس کا جو قرض ہے اس کو چھوڑانے کے لیے اس کو جو ہے وہ زکاة دی جا سکتی ہے تو یہاں پہ یہ کنڈیشن ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ آٹھ مسارف ہیں زکاة کے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں جی پرپرز آف زکاة کی کہ زکاة کے جو مقاصد ہیں وہ کیا ہیں جی اس میں سب سے پہلا مقصد کیا ہے جی زکاة ان دائیکنومک سٹیبلیٹی زکاة کا جو پہلا مقصد ہے معاشی استحکام پیدا کرنا ہے سوسائیٹی کے اندر یعنی کہ اب جو غریب ہے تو وہ ظاہری بات ہے بہت زیادہ غریب ہے وہ بہت ہی نیچے جا رہا ہے اگر ہم اس کی مدد نہیں کریں گے اور امیر جو ہے وہ بہت زیادہ اوپر چلا جائے گا تو امیر اور غریب کے اس فرق کو کم کرنے کے لیے ٹھیک ہے ایک بیلنس جو ہے وہ ایک ڈسنس رکھنے کے لیے تو پھر زکاة پے کی جاتی ہے تاکہ یہ ایکنومک سسٹم جو ہے وہ چلتا رہے اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں تو زکاة کیا کرتی ہے جی انکریزز انویسمنٹس کے سرمایہ کاری جو ہے اس میں اضافہ کرتی ہے ظاہری بات ہے جب آپ اپنی دولت کو چھپائیں گے نہیں رکھیں گے سامنے ٹھیک ہے آپ اس کا حصہ بھی دے دیں گے تو اس میں برکت آئے گی تو آپ اس کو زیادہ جو ہے پھر وہ انویس بھی کر سکیں گے آپ کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہوگی اس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں زکاة جو ہے وہ معاشی ترقی جو ہے اس میں مدد دیتی ہے ٹھیک ہے معاشی استحقام میں مدد دیتی ہے غریبوں کو جو ہے وہ ان کی سپورٹ کرتی ہے تو معاشی ترقی میں بھی وہاں پہ یہ اپنا جو ہے وہ حصہ ادا کرتی ہے ایکوٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویل جو ہے اس میں بہت اہم رول ہے دولت کی منصفانہ تقسیم ہے کہ امیر امیر سے امیر تر اور غریب غریب سے ایسا ہرگز نہ ہو بلکہ ایک بیلنس ہونا چاہیے جس کو اسلام جو ہے وہ پروموٹ کرتا ہے اور ایڈکیشن آف انفلیشن تھرو زکاة کہ بھائی جو مہنگائی ہے جو غربت ہے خاص کر کے جو غربت ہے اس کو دور کرنا ہے وہ ہم زکاة کے ذریعے زکاة تا کر کے ہم اس غربت کو دور کر سکتے ہیں اچھا اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ زکاة میں اور ٹیکس میں فرق کیا ہے کیونکہ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ زکاة بھی تو ایک ٹیکس ہی ہے جیسے نون مسلم اکثر یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو اسلام ہے وہ تو ٹیکس اس نے تو آلریڈی لگایا بھائی تو زکاة میں اور ٹیکس میں فرق ہے کیا فرق ہے جیسے سب سے پہلے زکاة is a worship زکاة ایک عبادت ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ fundamental pillar ہے نا پانچ pillars ہیں اسلام کے تو ان میں سے یہ ایک pillar ہے تو یہ تو اس کے بنا تو اسلام complete ہی نہیں ہے تو اس لیے یہ تو ایک عبادت ہے سیدھی سی بات یہ ہے ٹیکس تو کسی صورت بھی عبادت نہیں ہے تو ٹیکس is not a worship کہ ٹیکس عبادت نہیں ہے یہ پہلا difference ہے دوسرا difference کیا ہے زکاة is a pillar of Islam زکاة اسلام کا ایک رکن ہے ٹیکس is not a pillar of Islam ٹیکس اسلام کا ستون ہرگز نہیں ہے تھرڈ کیا ہے جی only صاحب نصاب جو ہیں وہ پے کریں گے جو پے کر سکتے ہیں یعنی امیر لوگ وہی جو ہے وہ زکاة پے کریں گے لیکن ٹیکس کا ایسا نہیں ہے گو کہا جاتا ہے کہ بھئی امیر لوگوں کے اوپر ٹیکس ہے لیکن ایسا نہیں ہے ہر شخصی تقریبا جو ہے وہ ٹیکس کسی نقصی شکل میں کم یا زیادہ پے کر رہا ہوتا ہے تو زکاة جو ہے وہ ہر کوئی پے کرے گا نمبر فور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں زکاة is imposed by Allah زکاة جو ہے وہ Allah کی طرف سے ایک حکم ہے ٹیک ہے اور جو ٹیکس ہے وہ imposed by government ہے وہ حکومت کی طرف سے لگایا جاتا ہے تو یہ سب سے بڑا difference ہے ٹیک ہے اس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں زکاة جو ہے وہ forcibly نہیں لی جا سکتی غریبوں سے ٹیک ہے not taken forcibly from poor کہ غریبوں سے کسی صورت زبردستی کیونکہ دینی وہ غریبوں کو ہے تو ان سے لی کیسے جا سکتی ہے لیکن اگر آپ ٹیکس نہیں دیں گے تو آپ کو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے ultimately ٹیک ہے تو آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا حکومت زبردستی لے سکتی ہے next difference کیا ہے it is between Allah and his devotee یہ Allah اور اس کے بندے کے درمیان ہے سب سے important چیز یہ ہے اور یہ جو affair ہے جو ٹیکس کا ہے وہ حکومت کے درمیان اور citizen کے درمیان یعنی state versus citizen ہے یہ difference ہے اس کا مزید اگر ہم دیکھتے ہیں تو زکاة جو ہے prayer is a muslim زکاة جو ہے وہ sorry prayer is a muslim کہ وہ ایک مسلمان ہوگا ظاہری بات ہے non-muslim زکاة کسی صورت نہیں دے گا نہ non-muslim زکاة دے گا نہ non-muslim زکاة لے گا ٹیک ہے جی یہ صرف اور صرف مسلمان کے لیے ہی ہے مسلمان ہی دے گا اور لے گا اچھا اس کے بعد paid by muslim and non-muslim کہ بھائی وہ اس میں کوئی مسلمان اور غیر مسلم نہیں ہے آپ اگر ایک ملک شہری ہیں پاکستان کے شہری ہیں تو آپ کسی بھی جو ہے community سے تعلق رکھتے ہیں آپ کو ٹیکس دینا ہوگا جو conditions آپ کے اوپر پوری ہو رہی ہیں زکاة جو ہے وہ 2.5% ہے جبکہ ٹیکس کی جو amount ہے وہ حکومت اس کا تائین کرے گی وہ change ہوتی رہتی ہے کم یا زیادہ کے طور پہ اور اس کے علاوہ کیا difference ہے there is no zakaat on the man already under debt کہ جو بندہ کرزے میں پہلے سے ہے مقروض ہے اس کو zakaat دی تو جا سکتی اس سے لی کسی صورت نہیں جا سکتی یا وہ نہیں دے گا لیکن ٹیکس میں یہ relaxation کسی صورت بھی نہیں ہے آپ چاہے جو مرضی ہو آپ کو جو ہے وہ ٹیکس دینا ہی پڑے گا تو یہ basic difference ہے جو ٹیکس کے اندر ہیں ٹیک ہے ٹیکس ورسیز یعنی کہ zakaat ہے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں جی benefits at the end ہم بات کرتے ہیں اگر کہ zakaat کے فائدے کیا ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے اور یہ individual collective benefits ہم جسے کہہ سکتے ہیں کہ love for Allah اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے zakaat دینے سے کیونکہ ظاہری بات ہے جب اللہ کے آپ احکام کو مان رہے ہیں ٹیک ہے تو آپ کو پھر جو ہے وہ zakaat دینی پڑے گی جیسے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے the believers have abandoned love for Allah کے اللہ کے لئے مومنین جو ہیں ان کے دل میں بے پناہ محبت ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے بے پناہ محبت ہے تو وہ اللہ کا حکم بھی مانیں گے اور اللہ کے جو بندیں ہیں ان کا خیال بھی کریں گے eradication of poverty یہ فائدہ ہے غربت کا خاتمہ ہوگا thanksgiving to allah's blessings اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ جو ہے وہ zakaat ادا کریں اپنے مال میں سے جو اللہ نے ہی عطا کیا ہے سب سے important چیز یہ ہے کہ اللہ نے ہی عطا کیا ہے اسی میں سے آپ دے رہے ہیں آپ اپنے پاس سے کچھ نہیں دے رہے ٹھیک ہے آپ کا کچھ نہیں جا رہا کیونکہ آپ تو کچھ لے کے ہی نہیں آئے تو ultimately وہ اللہ کا ہی جو ہے وہ شکر ادا کرنا ہے wealth circulation دولت کی گردش ہوگی purification of wealth مال کا تسکیہ ہوگا ٹھیک ہے اس کی صفائی ہوگی برکت آئی گی اس میں the removal of sins گناہوں سے چھٹکارہ ملے گا اگر آپ زکاة ادا کریں گے تو brotherhood اور بھائی چارہ جو ہے وہ پیدا ہوگا unity پیدا ہوگی ٹھیک ہے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ جتنے بھی ہم اسلام کی جو pillars ان کو دیکھ رہے ہیں تو ان سے جو ہے وہ benefits پیدا ہو رہے ہیں individually ٹھیک ہے جی individually پیدا ہو رہے ہیں اور ساتھ میں collectively جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں کیوں کیونکہ یہ اسلام جو ہے وہ individually بھی treat کرتا ہے take care کرنی ہے یہی اسلام جو ہے وہ اسلام کی duty ہے یا اسلامک state کی duty ہے تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ زکاة جو ہے وہ انڈ ہوتا ہے اور آپ کے feedback کے لیے جو ہے وہ comment section موجود ہے آپ کے اچھے اور بری رائے کے لیے اور thanks for watching